پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مالی ہے اور عجیب و غریب نام ہے ظاہر ہے کہ غنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور غنی کا معنی ہے بینیاز اور غنی اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو خود اپنی ذات میں بھی غنہ کی شان میں ہیں اور کسی دوسرے کا محتاج بھی نہیں ہے یعنی امین ہے کہ اللہ کی غنہ کا عالم یہ کہ وہ ہماری عبادتوں اور دورتوں کا بھی محتاج نہیں ہیں یعنی جس چیز کا عمر کرتا ہے کہ نوازیں پڑھو روزیں رکھو تو نہ رکھیں تو بھی وہ محتاج نہیں ہے کہ تم کرو اور اگر سnalی کائنات کا زرہ زرہ عبادتیں کرنے بھی لگ جائے تو اس کو کوئی اس کی بادشاہ میں ایک رتیب اضافہ نہیں ہے اور اگر سالی کائنات کا زرہ زرہ انسو جن نافرمان بھی ہو جائے تو اس کی بادشاہ میں ایک رتیب کمی نہیں ہے اتنا غنی ہے بلکل اس لئے قرآن میں کہا بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں سے بے نیاز ہاں جو کچھ کہتا ہے وہ تمہارے نفع کے لئے کہتا ہے کہ تم محتاج اس دولت کے تم محتاج اس دولت کے تم محتاج نماز و روزہ رکھنے کے تو گوہا ہے کہ ہمارے نفع کے لئے کہتا ہے کہ کر لو اس کو خود کو کوئی نفع نہیں اتنی انچی زیادہ ہے یہ غنی اور اس کے جو ہے جو آداد ہیں عدد کبیر یہ دس سو ساٹھ ہیں ون تھاؤنزن سکسٹی یہ اس کے عدد کبیر ہیں اور عدد مفرد جو ہے اس کا جو ہے سات ہے سیمن تو ظاہر ہے کہ جب یہ پڑا جائے گا تو اس کا اجلال ہر سیمن ڈیز کے بعد یہ نام کا اجلال نصیب ہو سکتا ہے اور اس کا نوارات بندے کو مل سکتے ہیں تو اس نام کے جہاں تک فضائل فوائد کا تعلق ہے تو سب سے بڑا فیدائی ہے کہ انسان غربت اور افلاس سے بچنا چاہتا ہے تو اس نام کو پلے باندھ لے اس نام کو پلے باندھ لے اور اس کا ورد کرے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود اس کے نام کے عدد کے اعتبار سے یہ جو ہے پڑھنا شروع کر دے اور دعا کرے اور نوے دن کی نیت سے شروع کرے انشاءاللہ کسی بھی قسم کی غربت اور افلاس ہوگا وہ رفع ہو جائے گا یہ اس میں تأثیر دوسرا یہ کہ مالدار بننا چاہتا ہے ایک ہے غربت افلاس دور ہوگی دوبت گروٹیزہ سے ملنے لگی ایک ہے کہتا نہیں مجھے مالدار بننا ہے تو مالدار بننے کے لیے تو یہ اس کی اپنے جو عدد ہیں اس کو تین سے ملٹیپلائی کریں یا خود اپنے نام کے عدد کو تین سے ملٹیپلائی کر کے پڑھنا شروع کریں اور ہر سیون ڈیز کے اندر امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نام کا اجلال نصیب ہو جائے گا اور جس دن پڑھنا ہو تو شروع کرنا ہو تو ایک پرچے کے اوپر کاغذ سے الغنیعہ سے لکھے کالی روشنہ لکھ کے اس کو فول کر کے اپنے پرس میں یا اپنی جیب کے اندر ڈال لیں اور یہ پڑھتا رہے انشاءاللہ اور یہ جو ہے ایک سو بیس دن کی نیز سے شروع کرے تو بہت جلدی سے اس کے اوپر یہ ہے اس کے نتائج جار ہونا شروع ہو جائیں گے یہ اس کے اندر خوبی ہے اور تیسری خوبی ہے کہ کوئی زہری یا باطنی مرض لگاوا ہے وہ زہری مرض سے بچنا چاہتا ہے تو کوئی بخار ہے سردرد ہے جو بھی امراض ہے زہری جسمانی یا کوئی روحانی مرض ہے کہ بندے میں کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے حسد ہے غیبت ہے یہ مرض ہے تو کسی بھی مرض سے چھٹکارے کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ یہ روزانہ انسان یا تو ایک ہزار ایک دفعہ اس کا ویرد کرے یا اپنے نام کی عدد نکال لے اپنے نام کی عدد کے مطابق اس کا ویرد کرے اور یہ تصور باندے کہ یا اللہ فلان جو مرض ہے اس مرض سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں اور یہ ویرد کر رہا ہوں یا میرے اندر فلان باطنی جو مرض ہے حسد کا اس کو نکالنا چاہتا ہوں اس کے لیے ویرد کر رہا ہوں تو یہ ویرد کر کے اپنے بدن پر دم کرے اور اللہ سے دعا کر لے تو یہ فورٹی ون ڈیز کی نیسے شروع کرے انشاءالہ پہلے چلے میں ہی انسان کوئی فاقہ ہو جائے گا کہ روحانی جو بھی اس کے اندر رضائل ہوں گے وہ رفع ہو جائیں گے اور جسمانی جو مرض ہوگا اس کا دور ہو جائے گا یہ زبردست تاثیر اس کے اندر موجود ہے اور ایک تاثیر اس میں یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے پاس اپنی خدمت کو موقع دیں اس کو غریب ہے اسے مانگنے آگیا کہ اللہ کے نام پہ دے دو بھوکھا ہے روکھانا مانگنے تو یہ چاہتا ہے لوگ مجھے خدمت کا موقع دیں اور میں خدمت کروں اس میں اندر بڑی تاثیر اس کے لیے یہ جو ہے اپنے نام کی عدد کے مطابق پڑے یا ایک ہزار مرتبہ پورا ایک ہزار جو ہے اور ہزار میں کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے پوری گنتی کو متعین رکھے اور یہ پڑے یہ پڑ کے اپنے پورے بدن پہ دم کرے ہاتھوں پہ دم کر کے چینے پہ پھیر لے اور جب گھر سے نکلے تو یا غنیوں یا غنیوں کا میکسیمہ ورد رکھے جب بھی یاد ہے اس کا ورد رکھے تو انشاءاللہ خلق خدا اس کو خدمت کا موقع دیں گے اور یہ خلق خدا کی خدمت کر کے کہتا ہے کہ وہ عبادت سے ملتی ہے جنت خدمت سے خدا مل جاتا ہے جس کو خدا مل جائے گا خدا مل گیا جو سب سے بڑی غنی ذات ہے تو انشاءاللہ اس کو غنی کی وہ دورت ملے گی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے یہ اس کی تاثیر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت تین چار باتیں آپ نے ان جو کی وہ چاروں ہیں بہت کام کی ہیں پہلی تو ایک چیز یہ کہ اللہ کی بینیازی کا ترجمہ آپ نے کر دیا اور اس کے بعد پھر یہ کہ مالدار ہونا روحانی پاکیزگی حاصل کرنا اور پاپولیریٹی حاصل کرنا یہ تین چیزیں جو ہیں اور چوتھی بیماری بھی ہے اس میں اگر اس سے بھی بچنا ہو تو یہ چاروں چیزوں کے لیے مطلب ہر کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے اور پھر چھوٹی سی اصلی بات یہ ہے کہ غربت افلاس سے دوری کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت لوگ پریشان ہیں جن کی مطلب تکلیف ہیں کھانا ہی مشکل ہے ان کے لیے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ روحانی پاکیزگی کی جو بات ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو عادت ہیں جیسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے لوگوں کو اور وہ چاہتے ہیں کہ نہ کریں یا غلطیاں نہ کریں تو اپنی پاکیزگی کے لیے وہ اس کا ویڈ کریں اور یہ معاملہ ان کے لیے آسان ہو جائے اور آج کل رمضان کا مہینہ ہے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کچھ نہ کچھ خدمت کرے چیریٹی کرے لوگوں کی دیکھ بھال کرے جہاں بھی کر سکے جیسے بھی کر سکے تو اس کو استعمال کریں تو اس سے آپ کو مواقع مل جائیں گے یہ بات ہے نا بہت خوبہ حضرت بہت کرامت چیز ہے الغنیوں اس کا استعمال کرنا چاہئے ہم سب کو میرے خیال میں تینکیو سور ویری مچ